حزیران صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہیں مولانا تارک جمیل صاحب جو کہ اس ٹرانسومیشن میں ابھی ہمیں جوائن کیا جی اسلام علیکم مولانا تارک جمیل صاحب جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب پوری قوم دیکھنی ہے یہ ٹرانسومیشن اور پوری دنیا میں اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ سب اکٹھے ہو کے میں نے بھی ایک گھنٹہ دیکھی ہے جی جی سب اکٹھے ہو کے متحد ہو کے یکجہ ہو کے ایک ساتھ مل کے اللہ کے حضور دعا کریں حضرت ہے کہ یہ بھی فرمائیں کہ احتیاط کیسے کرنی ہے اس کے حوالے سے آپ کا کہا ہوا پوری قوم بہت دل سے سنے گی اور مانے گی بھی جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے وہ تو بہت زیادہ ڈسکس ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ اس کو میڈیا نے بھی ماشاءاللہ اس کو اُبھارا ہے اس کو نکھارا ہے اور اپنے اپنی جگہ پر ہر جگہ اس پر بحث ہو رہی ہے یہ ہے میں ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں حرون رشید کا والد تھا مہدی مہدی بن ابو جعفر منصور اس کے زمانے میں قہت آ گیا اور لوگ بھوکے مرنے لگے کتے بلیاں بھی کھانے لگے تو مہدی رات کو لیٹا ہوا تھا تو ایک خادم اسے دبا رہا تھا تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ کوئی کہانی سناو میں بہت دکھی ہوں رہا کے لیے اس نے کہا امیر المومنین ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ تو بیٹے کو لے گئی شیر کے پاس کہ تو بادشاہ ہے اس کو اپنے پاس رکھ لے امانت اس نے کہا ٹھیک اس نے اس کو اپنے کندوں پہ بٹھا لیا اور لیے پھرتا تھا ایک دن عقاب کی نظر پڑی تو اس نے چھوٹا مارا اور اٹھا کے لے گیا لومڑی واپس آئی اس نے آ کر کہا بادشاہ سلامت میرا بچہ کا وہ تو عقاب لے گیا کہ میں تو آپ کے حوالے کر کے گئی تھی تو شیر نے کہا میری بہن اگر وہ زمین کی جنگل کی آفت ہوتی تو میں لڑ کے دکھاتا وہ آسمان کی آفت تھی اس سے کون لڑ سکتا ہے تو پھر اس نے کہا میر المومنین یہ کہت اگر زمین کی آفت ہوتی تو آپ لڑتے تو اوپر سے آئی آفت ہے اس سے بات کرو جو اوپر والا ہے تو کام بن جائے گا اس وقت کی ساری جو تھی ایگری کلچر زراعت وہ ساری بارش پر تھی تو اس نے اسی سے ہی لوٹا مسلح منگوا کے وضو کیا مسلح پہ کھڑا ہوا سجدے میں سر رکھا اور اتنا رویا اتنا رویا کہ سارا مسلح بھیگ گیا اور یہ یاد رہے کہ وہ تین بر عاظم پر حکومت کر رہا تھا اس وقت مہدی تو ابھی وہ مسلح سے اٹھا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے اور پوری عباسی سلطنت میں بارش ہو گئی میں معذرت کے ساتھ اختلاف حرائے تو ہر آدمی کو حق ہے ہم جو ایک لفظ استعمال کرنا ہے لڑنا ہے یہ آسمانی آفت ہے اس سے لڑنا نہیں ہے اس کا علاج کر کے اللہ کو آجزی دکھانی ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے رونا ہے اس سے ہم لڑ نہیں سکتے اس لفظ کو اپنی زبان سے نکال دیں چاہے دل میں اس کے بارے میں کوئی تکبر نہ ہو لیکن یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو دیکھنے ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا میں ایک حدیث سنا کے پھر دعا کرتا ہوں پہلے ایک دعا ہے تم پر جو آفت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تو کون تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر کون سی اٹمی طاقت تمہیں بچائے گی اِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَضُرْنِ فَلَا كَاشَفَ اللَّهُ اگر میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں میرے سواب سے کوئی نہیں ٹالے گا اگر میں ارادہ کر لوں کہ میں نے کسی کو نئی ہونے دینا بیمار یا منصیبت میں تو اس کے لئے کیا مشکل ہے ایک عمری تو ہوتا ہے چالیس دن امرحیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے چالیس دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ تو فعال اللہ ما جورید ہے تو ہم یہ جو ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں ان کو بھی پوری طرح اختیار کرنا ہے ساری احتیاط کرنی ہے اگر مسجدوں میں جانے سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جان کی حفاظت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے ایک دفعہ بارش ہو گئی حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے کہا سلو فی رحالکم اگر بلال اعلان کرو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں مسجد میں مت آئیں حالانکہ مسجد میں آنے سے کپڑے گیلے ہونے تھے یا کیچڑ جان کا خوف تو نہیں تھا لیکن میرے نبی نے اپنی امت پر محبت اور شفقت کا ایسا سایا رکھا ہے کہ آپ نے ان کو کیچڑ سے بچایا بارش سے بچایا یہاں تو زندگی موت کے مسائل ہیں بہرحال بڑے علماء اس میں جو کہیں گے اور حکومت جون کے ساتھ میٹنگ کرے گی جو حتمی فیصلہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم اپنے الفاظ میں توازو لے کر آئیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے آجزی کرنی ہے اور اللہ کو منانا ہے کہ اللہ تو اس کو ہٹا یہ نہیں ہٹ سکتی اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا کوئی اللہ کا بندہ رود ہو کے اسے منا لے تو پھر شاید فیصلہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے ایک حدیث پہ اگر عمل ہو جائے تو مجھے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ کرونا کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا صرف ایک حدیث میرے نبی نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے چار باتیں لے لو مجھ سے پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے تمہیں کوئی ٹھڑی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پیچھا جائے گا تو چار باتیں گونسی ہیں صدق و حدیث ہیں ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا اب مجھے بتائیں سارے یہ انکرز بیٹھے ہیں سارے ہمارے وزیراعظم بیٹھوں ہیں ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث سچ بولنا دوسری بات فرمایا حفظ و امانت کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو وزیراعظم صاحب آپ اکیلے ہیں دیانتدار ہیں اللہ سے رونے دونے والے ہیں مانگنے والے ہیں لیکن بائیس کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں بائیس کروڑ لوگوں میں دیانتدار ہے کتنے ہیں ایک بہت بڑے چینل میں ہاتھ جوڑ کے انکر بیٹھ ہیں معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا تو جہاں یہ صرف پاکستان کی بات نہیں پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور میرے رب کو میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے بو ہوتی ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے موں کی بدبو سے تین میل دور پاگ جاتے ہیں تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا صدق و حدیث حفظ و امانت سچ بولنا چہ جان چلی جائے اور دھوکہ نہ دینا مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے تیسرا فرمایا حسن و خلیقتن اپنے اخلاق اچھے کرنا اور اخلاق کا سب سے اونچہ مقام حیاء ہے اب میں کیسے بات کروں میرے دیس میں حیاء کو کس نے تار تار کیا میرے دیس کی بیٹیوں کو کون نے چاہ رہا ہے ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے کس کے گردم میں میں یہ گناہ ڈالوں میں مجرم ہوں میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت سب سے زیادہ عذاب قوم لوت پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری بانڈریز کرس کر گئے تھے تو اللہ تعالی نے ان پر سات پانچ عذاب بھیجی پانچ کسی قوم پر پانچ عذاب نہیں آئے ایک ہی عذاب آتا تھا ان پر پانچ عذاب آئے تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیاء والے بنو حیاء والے بنو یہ میری نصر مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوت اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے چونکہ جو ہمارے کالیج ہیں ہماری یونیورسٹیز ہیں ہمارے خاص صور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں یہ امت کو نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں تو اللہ تعالی یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے میں کیا بتا جب تک اس بے حیاء کوئی نہیں ہم روکتے اور کوئی روک نہیں سکتا ہے اندر سے نیت نہ ہو سنڈر مارڈ سکول میں میں نے میٹرک کیا ہے ہمارے ایک وارڈن میں ہوسل میں رہتا تھا وہ آگئے نمازی تھے انہوں نے نماز کی سختی کر دی ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے بے وضو کیونکہ ڈرنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہ تو اپنے اندر دل دریاء سمدھنوں ڈوبھے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھڑے وچے ونجمہانے ہو میری قوم جھوٹ چھوڑ دے میری قوم بد دیانتی چھوڑ دے میری قوم بے حیائی چھوڑ دے وعفتن فی تعمتن آخری بات میرے نبی نے کہا رزق حلال کھاؤ رزق حلال کھاؤ رزق حلال جو صبح سے شام تک من امسہ کالن بعمل یدہی امسہ مغفور اللہ جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ محفو جاتا تو میں وزیراعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے جلے میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی ساری قوم دو نفل پڑے اپنے اپنے گھروں میں اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانہ کائنی کنتو من الظالمین جس کو یاد ہے پڑھ لے جس کو نہیں یادو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے اوپے سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مغفی مانگے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے مَا مِنْ يَوْمِنْ إِلَّا وَالْبَحْرِ يَسْتَازُنُ فِي أَنْ يُغْرِقَ اَبْنَ آدَمْ روزانہ یہ مسناد احمد کی روایت روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان کو بہا دوں وَالْأَرْضُ تَسْتَازُنُ فِي أَنْ تَبْتَلِعْهُ زمین کہتی یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں ان چھوٹوں کو ان بدماشوں کو اس مافیا کو میں نگل جاؤں فرشت اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایہ کریں میرا اللہ کہتا ہے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو یہ میرا بندہ ہے اور میں جانوں میرا بندہ جانے ان کان عبدکم فشانکم بہی تمہارا بندہ ہے تو مار دو ان کان عبدی فمنی ویلی عبدی اگر میرا ہے میں انتظار کروں گا میں انتظار کروں گا پچھلی قوموں میں ایک تواف نے کتے کو پانی پلے تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں کوئی مانگنے والا تو ہو ان چار چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی توڑ دی کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ بددیان تھی بے حیائی اور رزق حرام یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور کوئی قوم سچائی دینداری پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے کہاں تک آواد کر سکے گا اللہ اس کی بدد کرے چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شورتا گل تھا کھلی جب آنکھ نرگی کی نرگی سی نہ تھا جز خار کچھ باقی بتا تا باغ ماں رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا یہاں گنچا یہاں گل تھا ابھی عمران صاحب نے یرمو کی اور قادسیہ کی بات کی کتنے تھے تیس ہزار تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں اور سامنے باہان جو تھا وہ تین لاکھ کا لشکر لے کر آئے ہوا تھا اور قادسیہ کے میدان میں بھی تیس ہزار صاحبہ تھے اور ادھر سے جو رسم تھا وہ تین لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا ان کے ساتھ اللہ تھا ہم اللہ کو ساتھ لیں سارے اسباب اختیار کریں مالداروں سے کہتا ہوں میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کر آیا کہ اس سال ساری زکاة ان غریبوں میں تقسیم کریں آپ تک تو حراد بھی نہیں پہنچ سکے گا اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکاة غریبوں میں ان میں تقسیم کریں ان کے گھر جا کر دیں کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو سات نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گی تو بس میں معافی چاہتا ہوں آپ نے مجھے کافی دیر بٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا تو آپ دروشی پڑھیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں